مدینہ منورہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا ایک تعارف مدینہ منورہ کیا ہے؟ یہ بظاہر ایک بستی ہی ہے لیکن اس بستی کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے بسا؟ مدینہ منورہ کیسے بسا؟ اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے سی بشارہ کیسے بسا؟ اللہ کے ہر نبی نے حج کیا اکثر انبیاء نے حج کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہزاروں امتیوں کے ساتھ حج کے لئے آئے اور حج کر کے جب آپ اپنے وطن واپس جانے لگے تو وطن واپس جاتے مکہ سے اگر ملک شام واپس جایا جائے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے ابھی بھی اگر کوئی زمینی راستے سے جائے گا اور اس وقت بھی جب آقا کے ظاہری دور میں بھی جب لوگ مکہ سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ راستے پڑتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کے کر کے اپنے وطن ملک شام لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی کوئی بستی نہیں تھی وہاں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں اپنی جوتیاں اتار لی اور اتار کر بہت عدب کے ساتھ آپ اس بستی میں چلنے لگے خجور کے درخت تھے اور باغات تھے خجوروں کے اور وہاں پر چھٹے چھٹے جھیلے تھی بڑا خوبصورت نخلستان تھا وہ کوئی آبادی وہاں نہیں تھی لوگوں نے حضرت کلیم سے پوچھا اے جلالی پیغمبر صاحب جلال نبی یہ تو بتائیں کہ آخر اس نخلستان سے آپ کو اتنا پیار اور آپ کو اتنا عدب کیوں ہے تو جناب کلیم نے فرمایا جس کے صدق نبوت ملی ہے وہ آخری نبی اسی زمین پر آرام کرے گا وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور قیامت تک وہ یہی آرام فرمائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء امتی تھے ان لوگوں نے کہا اے کلیم جس سے محبت آپ کرتے ہیں جس کا احترام آپ کرتے ہیں تو ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں آپ ایک کام کریں اب آپ جائیں اور ہمیں اجازت دے کہ ہم یہی رک جائیں ہم یہی پر ٹھہر جائیں تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ رکنے کی اجازت دے دیں تاں کہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آسکا ہم یہی مر کر دفن ہو گئے تو جب وہ ہماری قبروں کے قریب سے چلے گا تو اس کی نالین سے گبار لگ کر ہماری قبروں پر پڑے گا وہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گا حضرت موسیٰ نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی اس طریقے سے وہاں ایک بستی بز گئی اور اس بستی کا نام ہو گیا یسرب اب اس کو یسرب نہیں کہہ سکتے اب چونکہ وہ مدینہ منورہ ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے بستی بز گئی اب بستی بز گئی بستی بسنے کے بعد چند صدیان بیٹی ان کے بچے ہونے لگے اور وہ سب بڑھنے لگے پھر ایک شخص تھا بہت بڑا بادشاہ اس کا نام تھا طبعہ اول حمیری حضور علیہ السلام کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً پانچ سو سال پہلے کی بات ہے اس کے دل نے چاہا کہ میں دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں وہ دورہ کرتے کرتے اسی بستی میں آیا جس کو آج اور ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں واہو جہاں بھی جانتا لوگوں کو توفے تاہف دیتا تقسیم کرتا صدقہ خیرات دیتا جب لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے تو لوگ دوڑے دوڑے کشاں کشاں اس کے پاس آجاتے صدقات لینے کے لئے لیکن جب وہ اس نخلستان میں آئے جس کو یسرب کہتے تھے اس کے ملنے کوئی نہیں آیا کوئی اس سے ملنے نہیں آیا کوئی اس کے پاس نہیں آیا اس نے کہا یہ عجیب بستی ہے یہاں کے لوگ بڑے غیرتمند ہیں کوئی آیا نہیں تو اس کو بتایا گیا طبعہ یہ کوئی معمولی بستی نہیں بلکہ یہ آخری نبی کی آرامگاہ ہے یہ لینے والا نہیں دینے والا شہر ہے یہ بستی لینے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے سبحان اللہ مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو کہاں یہ دینے والی بستی ہے کیا مطلب تو انہوں نے بتایا توریت میں آخری نبی کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رک جانا بستی کا بس جانا تو اس کے ساتھ جو علماء تھے ان بڑے علماء نے سات سو لوگوں نے کہا اب ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رک گئے یہاں تب ہم بھی یہی رکنا چاہتے ہیں اس نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کریں کہ میں خط دیتا ہوں وہ خط جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو دے دینا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں وہ میری شفاعت کریں اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنے بچوں کو دینا وہ اپنے بچوں کو وہ اپنے بچوں کو آخر کار میرا خط پہنچ جائے اور پھر اس نے سات سو ایک مکان تیار کیے کتنے سات سو ایک مکان اور سات سو علماء تھے سات سو میں رہنے لگے اور ایک مکان اس نے بہت بڑا اور خوبصورت بنایا اور کہا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو میں ان کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا تو یہ ایک مکان ان کے لئے یہ ایک مکان ان کے لئے ہے اور پھر کہا کہ بھئی وہ مکان کھالی رہے گا پتہ نہیں کب آتے ہیں تو جو سات سو علماء کے سردار تھے سب سے بڑا عالم تھا اس کو کہا یہ مکان آپ کا نہیں لیکن ان کے آنے تک اس مکان کی خدمت کے لئے آپ کو رہنا ہے چراغ جلانے کے لئے آپ مکان کس کا ہے حضور کا اور رہے گا کون وہ سب سے بڑا عالم ہے کہا کہ یہ مکان میں جب وہ نبی آئیں گے تو وہ اپنے مکان میں رہیں گے وہ کسی اور کے مکان میں نہیں رہیں گے تو سات سو مکان علماء کے لئے اور یہ ایک مکان سید الانبیان کے لئے طبعہ نے تعمیر کیا تو جو سب سے بڑے عالم تھے پھر وہ رہنے لگے پھر انہی کے پاس خط تھا پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا آخر کار جب حضور تشریف لائے حضور تشریف لائے تو اس مکان میں ابو ایوب انساری رہتے تھے تو حضور نے وہاں میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں رکوں گا تو وہ جو اونٹنی رکی تو ظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں رکے لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں نہیں بلکہ حضور اپنے خود کے مکان میں رکے ایک ہزار سال تک ابو ایوب کا خاندان حضور کے گھر میں رہتا رہا یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے ازار سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھا حضور ان کے گھر میں نہ رہے لیکن ابو ایوب انساری کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی میزبانی کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے اور وہاں بڑا عدب کا مقام ہے مدینہ منوران کی